اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈ بیک کا آپ کے پیار کا خلوص کا بہت بہت شکریہ پورا رمضان میں آپ لوگوں کے میسیجز ریٹ کرتا رہا کہ سر کب آپ ایمازون ڈراب شپنگ کی سیریز سٹارٹ کریں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ تو آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے آج ہمارا لیکچر ون ہے اور ہم سیکھیں گے کہ ایمازون ڈراب شپنگ ہوتی کیا ہے اور ہم کیسے اس سے پیسے کما سکتے ہیں آج لیکچر ون ہے انشاءاللہ سیریز چلے گی جس طرح ہم نے ایمازون پرائیوٹ ٹیبل کی ایک پوری سیریز کی تھی ایمازون ہول سیل کی پوری سیریز بنائی تھی فیس بک مارکٹنگ کی پوری سیریز بنائی تھی انشاءاللہ ہم اب ایمازون ڈراب شپنگ کی بھی ایک پوری سیریز بنائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے اسی طرح فائدہ مند ہوگی جس طرح ہماری باقی سیریز باق کی ٹریننگ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند تھی سو بہت سارے لوگوں کے لیے ایمازون پرائیوٹ لیبل سوٹیبل نہیں تھا ایمازون ہول سیل بھی ان کے وائبل نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ سر ایمازون ڈراب شپنگ ہمیں سوٹ کرتا ہے اب آپ اس کی ہمیں ٹریننگ کروائیں پلس ہمارے آریڈی پیڈ ٹریننگ بیچز چل رہے ہوتے ہیں ہر منت ہمارا ایک بیچ چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک مہینے کی فری انٹرنشپ بھی آفر کرتے ہیں لیک لیکن بہت سارے ہمارے لوگ پاکستانی بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہم فی سفورڈ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب کا چینل یہاں پر آپ کو فری آف کاؤس نالج ملے گا پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سر ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا ہے آپ کا ٹائم چاہیے سیکھنا ہے آپ کی ٹیم کا ٹائم چاہیے آپ کے پاس انٹرنشپ کرنی ہے تو پھر آپ کو ہمارے دوسرے پیٹ چینل سے آنا پ سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈراؤپ شپنگ ہوتی کیا ہے بہت ساری ہم ویڈیوز اس پر جنرل بنا چکے ہیں اس کا انٹرڈکشن دے چکے ہوئے ہیں لیکن آج ہم انشاءاللہ اس کو بلکل بیسک سے لے کے چلیں گے اور میں سکھاتے وقت اس چیز کا خیال رکھوں گا کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ بلکل بیگنرز ہیں سو چونکہ میرے سننے والے بیگنرز ہیں تو ہم بلکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایمازون ایک پلیٹ ف کرتے ہیں اب یہ جب بات آتی ہے نا پروڈکٹ لسٹ کرنے کی تو یہاں پر ورائیٹی آف پروڈکٹس ہیں لائک اگر آپ اپنے نام سے اپنے برینڈ سے کوئی پروڈکٹ ایمازون پر لانچ کر رہے ہیں تو وہ کس کٹیگری میں آئے گا ایمازون پرائیوٹ لیبل کی کٹیگری میں آئے گا اگر آپ آریڈی جو پروڈکٹس ایمازون پر بک رہی ہیں کوئی برینڈ ہے آپ اس سے برینڈ اپروول لے کے اس پر کو ریسل کرتے ہیں ایمازون کے اوپر اس کو ہم ایمازون ہول سل کہتے ہیں ڈراب شپنگ اور ہول سل سیمیلر ہے ایک حد تک اس کے بعد یہ ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے کیوں ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے صرف اس کے جو فلفلمنٹ میتھرڈ ہے نا وہاں پر آکے دونوں ڈیفرینشیٹ ہو جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ صرف فلفلمنٹ میتھرڈ گیا ہوتے ہیں پہلکل ہم اپنے لیکچر کا سٹارٹ ہی فلفلمنٹ میتھرڈ سے سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہوں فلفلمنٹ میتھر� ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی آرڈر آئے گا تو آپ کا آرڈر کسٹمر تک کیسے پہنچے گا یہ وہ ایک میتھرڈ ہے جس سے آکر ڈراب شپنگ اور ایمازون ہول سل ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے ایمازون ہول سل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ ایک ورڈ دیکھا ہوگا ایمازون ہول سل ایف بی اے سو بیسیکل یہ جو ایف بی اے ہے یہ ہے فلفلمنٹ میتھرڈ سو جب بھی ایمازون پہ ہمیں کوئی آرڈر آنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا فلفلمنٹ میتھرڈ کیا چلے دیکھتے ہیں ہم فلحال فلفلمنٹ میتھرڈ کو یہاں پر ہم ایف ایم سے ڈینوٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی فلفلمنٹ میتھرڈ ہے فلفلمنٹ میتھرڈ کتنی طرح کا ہے ٹھیک ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں مشہورے زمانہ ایف بی اے ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلفلمنٹ بائی مرچنٹ آپ کو ان دونوں کا کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے ٹاپ شپنگ موڈل کے اندر آنے سے پہلے اگر آپ نے انونٹری خرید لی اور خرید کے ایمازون کے ویراؤس پہ بھیج دی اور جب آرڈر آیا تو یہ ایمازون کی رسپونسیبریٹی ہے کہ اس کو فلفل کرے گا اس موڈل کو ہم کہتے ہیں ایف بی اے اور جب آپ نے انونٹری خرید لینا تو اب آپ کس کٹیگری میں لائے کریں یا تو آپ پرائیوٹ لیبل میں لائے کریں یا آپ ہول سیل میں لائے کریں اگر انونٹری آپ نے چائنہ سے اپنے نام سے اپنے برینڈ سے لانچ کر لی ہے تو یہ لائے کرے گی پی ایل کے اندر پرائیوٹ لیبل کے اندر اور اگر آپ نے ایمازون پہ موجود اگزیسٹنگ برینڈ کی اپروول لے لی کہ بھائی ہم آپ کی ہی پرائیوٹ بیچنا چاہتے ہیں فور ایکجامپل آپ نائکی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے جوگرز بیچنا چاہتا ہوں میرا ایمازون پہ ایکسپیرنس ہے بیچنے کا یہ میرا پروفائل ہے وہ آپ کو اپروول دے دیتا ہے کہ یس تو آپ ان سے پروڈکس خریدتے ہو اور ایمازون کے ویرہاوس میں بھیج دیتے ہو وہ وہاں پڑی رہتی ہے جب آرڈر آتا ہے اس کے بعد ایمازون اس کو فلفل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہول سیل ویو ایس سے لکھ دیتے ہیں لیکن ویو ایس اس کٹیگری میں بھی لائک کر سکتا ہے لائک اگر آپ نے انونٹری خرید لی اگر خرید کے آپ نے ایمازون کے ویرہاوس میں بھیج دیا تو ہم اس کو کہتے ہیں ہول سیل ایف بی ای اگر انونٹری خرید کے آپ نے اپنے گھر پہ رکھ لی اور جب آپ کو آرڈر آیا آپ نے اس کو شپ کیا کسمر تک اس کو ہم کہتے ہیں ایف بی ایم ہول سیل یا ہول سیل ایف بی ایم اب آپ کہیں گے کہ سر آپ تو ہمیں ڈراب شپنگ سکھا رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں تو کونسپٹ آپ کو فرق بتانا ہے کہ ڈراب شپنگ ان سے کیوں ڈیفرنٹ ہے ابھی میں بار بار ایک ورڈ بول رہا ہوں انونٹری خریدنے کا ہول سیل کے اندر ہم برینڈ سے انونٹری خرید رہے ہیں پی ایل کے اندر ہم اپنی انونٹری جو ہے کسی کنٹری کسی فیکٹری سے خرید رہے ہیں اپنے نام سے اس پروڈک کو تیار کروا رہے ہیں ڈیویلپ کروا رہے ہیں سو ان بوت کیسز پی ایل اینڈ ہول سیل ہم کیا کر رہے ہیں انوینٹری خرید رہے ہیں جبکہ یہ جو بزنس موڈل ہے ایمازون ڈراب شپنگ کا اس کے اندر ہم انوینٹری نہیں خرید تھے اب جب انوینٹری ہی نہیں خرید رہے تو ہم اس بزنس موڈل سے تو بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں اس فلفلمنٹ میتھرڈ سے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں مینز کہ جب آپ ایمازون ڈراب شپنگ کر رہے ہیں تو آپ کا ایف بی اے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ انوینٹری تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں دوسری طرف آ جاتے ہیں فلفلمنٹ بائی مرچنٹ یہاں پر ہم کسی حد تک اس کی کیٹیگری سے بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انوینٹری نہیں ہے اور ہم خود فلفلمنٹ بائی مرچنٹ مرچنٹ مینز ہم لوگ جس کا سٹور ایمازون کے اوپر وہ بھی کسٹمر کو ڈیلیور نہیں کر رہا سو ہم اس کیٹیگری سے بھی فور سم ایکسٹینٹ نکل گئے نہ ہم نے انوینٹری خریدی جو ہمارے پاس تھی جو ہم نے آرڈر آنے پر ڈیلیور کی سو ہمارے پاس تو انوینٹری نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ڈراپ شپنگ کے مارڈل کے اندر ہمیں آتا ہے آرڈر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے آرڈر آنے کے بعد ہم اس آرڈر کو پروسس کرتے ہیں فورڈ کرتے ہیں ایک تھرڈ پارٹی کی طرف ٹھیک ہے تھرڈ پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے سو تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے وہ تھرڈ پارٹی ایمازون خود بھی ہو سکتا ہے لائک ہم ایمازون ٹو ایمازون ڈراپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں ہم ایک تھرڈ پارٹی کو بھی انگیج کر سکتے ہیں سو ابھی آپ کا کانسپٹ جو آپ کو دینا ہے کہ ڈراپ شپنگ کے اندر ہمیں انوینٹری نہیں خریدنی جس کی وجہ سے یہ بزنس موڈل دوسرے بزنس موڈل کی نسبت امید ہے آپ کو یہ پورا ایک سسٹم سمجھ میں آیا ہوگا ایف بی اے کیا ہوتا ہے ایف بی ایم کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ کنفیوین لے کے بیٹھے جاتے ہیں کہ ایف بی اے اور ایف بی ایم بزنس موڈل ہیں یہ بزنس موڈل نہیں ہے یہ کیا ہیں یہ فل فلمنٹ میتھرڈ ہیں ایمازون پر دو طرح کے فل فلمنٹ میتھرڈ ہوتے ہیں ایک ایف بی اے اور ایک ایف بی ایم ڈراب شپنگ کے اندر ہم نے ان دونوں کو یوز نہیں کرنا اور جب ان دونوں کو یوز نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی انوینٹی نہیں خریدنی اور جب ہم انوینٹی نہیں خریدنے کی بات کہتے تو یہی ڈراب شپنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمیں کوئی انویسمنٹ کر کے کوئی ویر ہاؤس کرائے پہ لے کے نہ ہی ایمازون کا ویر ہاؤسی یوز کر کے اپنے پیسے کو پارک کرنا کوئی چکری نہیں آرڈر آیا اسی ٹائم ہم نے تھرڈ پارٹی سے پراؤڈٹ خریدی اور کسٹمر تک پہنچا دی اس کو ہم کہتے ہیں ڈراب شپنگ ایک بار ریوائز کرتا ہوں ہم نے ایمازون پر لسٹ کی ہمیں آیا آرڈر لسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جو آرڈی تھرڈ پارٹی کے پاس چیزیں پڑی ہیں وہ ہم کس طرح کرتے ہیں برینڈز کیسے ہنٹ کرتے ہیں پراؤڈکس کیسے دھونتے ہیں پروفٹ والی پراؤڈکس کو کیسے نکالا جاتا ہے انشاءاللہ آنے والی ہم ویڈیوز کے اندر یہ دیکھیں گے آج آپ کو کونسپٹ دینا مقصد ہے سو تھرڈ پارٹی سے ہم نے وہ چیز پرچیز کی آرڈر آنے کے بعد اور تھرڈ پارٹی نے ہی اس پراؤڈکٹ کو ڈریکٹ بائر کو دے دیا ٹھیک ہے سو ہمارا سرکل کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں ڈراب شپنگ اب اس کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ڈراب شپنگ میں ہمیں انوینٹی نہیں خریدنی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں انویسمنٹ نہیں کرنی کسی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں کوئی بڑی انویسمنٹ نہیں کرنی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس میں انویسمنٹ انوالو ہے لیکن ایس کمپیر ٹو ہول سیل ایف بی اے بڑی مائنر ہے دوسری بات انویسمنٹ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اس میں انویسمنٹ کا سائیکل کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اور اب آپ نے بڑا نا فوکس ہو کے دیکھنا ہے یہ لیکچر ون ہو گیا لیکچر ٹو آئے گا انشاءاللہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈراب شپنگ کے لیے اندر ہمیں انویسمنٹ کتنی چاہیے بیسک کانسپٹ کلیر ہوگا اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نے تو بس فٹا فٹ سیکھنا ہے ایک مہینے میں اور بس پیسے کمانے ہیں تو نیچے منجر کا نمبر ہے ہمارے آنے والے ڈراب شپنگ کے بیچ کے اندر اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں بیچ کے اندر ریجسٹر کروانے کا آپ کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فری ون منت کی انٹرنشپ مل جاتی ہے اور ان انٹرنشپ کے اندر جو بہت شارف سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ یعنی کہ میٹ موگل کے سرویس پروائیڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر ہم انہیں پیک کر لیتے ہیں اور وہ ہماری ٹیم کا پارٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو بے شمار اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم سرویسز دے رہے ہیں امازون ڈراب شپنگ کی ہمارے ہی سٹوڈنٹس ان اکاؤنٹس کو ہنڈل کر رہے ہیں اور ہم ان کو منیٹر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے سٹوڈنٹس ڈراب شپنگ سے بہت اچھا ارن کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ فری آف کاؤس ہی کے خود سے کریں ہم کسی سے زبردستی نہیں کہتے کہ ہمارا اکاؤنٹ کو سائن اپ کریں لیکن اگر آپ کو لگتا کہ ہمیں ہنڈز آن ایکسپیننس چاہیے ہمیں انٹرنشپ چاہیے امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کوئی کوئیسن نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بار